اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ کے ٹک ٹاک ہیں امید آپ کے روز اچھے گزر رہے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں باقی روزے بھی آپ کے اچھے گزریں چلیں آج آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ہاں جی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کچھ دن پہلے میں ہمیں بائک پہ جا رہا تھا اوفیس تو ایک مزدور کو میں نے لیفٹ دی تو میرے پوچھنے کے اس نے پتایا کہ وہ ایک جگہ پہ مزدوری کرتے ہیں اور پندرہ ہزار پہ مہانتا ہے اس کی تو جس میں سے پانچ ہزار کو میں ہمیں گھر کرتے ہیں گھر کا اور باقی دہ ہزار میں ہمیں گھر کا سرکڑ ہے دوست کے بیٹے بھی ہیں بچوں کے ایجوکیشن ہیں باقی گھر کا سارا نسام سارا چل رہے ہیں تو یہ سٹوری جو اس نے پسیت شیئر کی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے کونے اس طرح کی لوگ ہیں کس طرح کی لائے کو بزار رہے ہیں مجودہ حالات میں یہی لوگ ہیں جو بچارے پسرے ہیں جو مزدور طبقہ ہیں دیہاڑی دار ہیں ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں تو اب دیکھنا پندرہ ہزار پہ میں بچارے کیا کچھ کرے گا اس نے تمام اپنے زندگی کے باقی چیزیں کو بھی دیکھنا ہے تو ہم نے ان لوگوں کا خیار رکھنا ہے ہم نے ان کا سہارا بننا ہے تو یہی لوگ ہیں جو ریلی ڈیزرف کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے اس میں یہ کہ ہم آفیس جا رہے ہیں بائک پہ یا گاڑی پہ تو اگر یہ لوگ لفٹ آپ سے مانگتے ہیں تو آپ ان کو لفٹ ضرور دیں آپ گھبرائیں نہیں آپ فرونہ کی وجہ سے نہیں ڈریں تو اس میں یہ کہ آپ اگر آپ کے پاس ایکسٹر ایک ماسک اور کلپ زونا چاہیے تو بٹھانے سے پہلے آپ ان کو پہنا دیں تو اس سے آپ دونوں سیف رہیں گے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے اور اللہ اللہ ہمارے نیوتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو ہم نے ان لوگ کا سہارہ بننا ہے اور ان لوگ کا ساتھ دینا ہے اگر اس کنڈیشن میں بچارے ایک تو آڈڈڈے یہ قریب لوگ ہیں مظلوم ہیں کسیوے لوگ ہیں اگر ہم ان کا سہارہ نہیں بنے گے تو کون بنے گا تو میری آپ سے ایک امبر ریکویسٹ ہے پلیز پلیز ان لوگ کا سہارہ بنیں بس اتنے سے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے تھی کہ ہوسط ہے کچھ لوگ کو یہ بات اچھی لگے جانا لگے کیونکہ کرونا کے وقت سے لوگ ڈگھیں گے ان کو لفت نہیں دے پارے تو بس یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان لوگ کا سہارہ بنیں اور ان لوگ کے ساتھ چلیں تینکیو اللہ حافظ